اس عظم کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ ہمارا کشمیر چانسی ہزار چار پھائک کتر مربامیر جس پر انڈیا بھی غاسب ہے جس پر پاکستان بھی غاسب ہے جس کے اوپر چائنا بھی غاسب ہے یہ خود مہتار ہوگا تو ہمارے اس پروگرام کے آخر مقرر ہمارے کشمیری ہمارے کشمیری جو کنیڈا میں وطن کی آزادی اور وطن کی خود مہتاری کے لیے وہاں پر انہوں نے ہر پلیٹ فرام پر ہر قدم پر کشمیر کا جنہ بلان کیا تو میں اس چیر کے ساتھ کہ سچے جذبوں کی قسم ہماری فتح ہمارے نزلیات کی فتح ہوگی تو میں ڈاکٹر گرام آباد صاحب کو اگزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے دیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر گرام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم قتیل اسہ منافت نہیں کوئی قتیل اسہ منافت نہیں کوئی جو ظلم تو سیطا ہے مگر بغابت نہیں کرتا میں مبارک بھار پیش کرتا ہوں تتہ پانی کے عظیم لوگوں کو پیپرز نیشنل پارٹی پی ای نیسوں کے نوجوانوں کو ساتھیوں کو جنہوں نے مختصر وقت میں مختصر کار پر اگٹھے ہوئے اور یہاں پر مینگائی کے خلاف بیروسکاری کے خلاف اور سلم کے خلاف بغابت کی ہے اور ایک احتجاج کیا ہے اور وہاں میں شہور پھیلانے کی کوشش کی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حواردہ پشید صاحب کو جو کہ ارجمن تاجنات جنہوں نے اماریکان کے لیے اپنے پرٹیسٹ کو ملتوی کیا اور آنے موقع دیا کہ عوام میں جائیں میں ان کے نسبات کی قدر کرتا ہوں آج کا یہ جو تیسے عام ہے یہ غریبوں کے لیے ہے میند کشو کے لیے ہے مستوروں کے لیے ہے مینگائی کے خلاف ہے بیروسکاری کے خلاف ہے لیکن میں اس پلیٹ فارم سے ان کی بات کو مضبوط کرتے ہوئے عوالدہ پشید صاحب کی بات کو مضبوط کرتے ہوئے مضامت کرتا ہوں جو کہ پاکستان کی محمد اجنسی کے اندر نیٹو فورسز کی آتھوں ان کے الیکیپٹرز کی جو شیلنگ ہے اس کے نتیجے میں تیس پاکستانی شہید ہوئے ہیں ہم ان کی روحوں کو خراری تحسین پیش کرتے ہیں اور مضامت کرتے ہیں امریکن آرمی کی ہم مضامت کرتے ہیں نیٹو فورسز کی جو انہیں وہاں پہ فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ آر اینڈی پاکستان جو ہے دشتر تک کرتی کے خلاف لڑ رہا ہے اور نیٹو فورسز کا الائی ہے پاکستان کے پینتیس ہزار نوجوان اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں پینتیس ہزار نوجوان اور ہزاروں پاکستان آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے سب سے لڑا خوربانیاں دیئے ہیں اس کے باجوت ان پر فائرنگ کی گئی ہے ہم دہتر سے پاکستان کی آرمی کا لقصان ہوا ہے ہم اس کو اہدار نزید کرتے ہیں لیکن آر کا یہ جو لقصہ ہے ہم جس مقصد کے لیے پلایا گیا ہے جس مقصد کے لیے تمام لوگنا ہم پہ کٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پینگر پہ لکھا ہوا ہے کہ لون قصود کے راچ کو بت دو تینے نہیں سماچ کو بت دو ہمارا آج کا بیغام بھی یہی ہے کہ لون قصود کے راچ کو بت دو تینے نہیں سماچ کو بت دو یہ ہے ہمارا سلوگن جہاں سے بڑے جلسے ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں جلسے کرتے ہیں وہ بوٹ مانگنے کے لیے آتا ہے تو مذہب کے نام پہ لوگوں کو تخصیم کرتا ہے کوئی پڑھویوں کے نام پہ لوگوں کو تخصیم کرتا ہے اور آپ سے جیجی اور کھر پینچ کیا پکی جاتے ہیں کوئی منبری پکی کرتا ہے کوئی منشری پکی کرتا ہے اور اپنی روٹیوں پکیوں تارکے چلی جاتے ہیں بتائیں اس چہر میں کتنے تاجنے جن کے بیٹے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں بتائیں آپ کی دوریات پوری ہوتی ہے کیا آپ میں گائی سے متاثر نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن یہ چند دو یہ چند ظالم پالیڈیشن جو آتے ہیں فورٹ لگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اب وہاں وہی پہ کھڑیے میں اور آپ آج بھی ظلم اور جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں آج بھی میرے بیٹے کنیوں میں پیک پڑھنگنے میں مجبورے آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی بیٹیا علاج کے بغیر مر رہی ہے میں رات کو ٹیلیون پہ کوئی کسی چینل پہ کوئی خبار کوئی نیوز پڑھ رہا تھا رات کو سوئے ہوئے مجھے پوری رات دین نہیں آسکی ایک کوئی خاتون تھی وہ اندھی تھی شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا دیکھا دیکھا کہ اس نے اس نے ٹیلیون چینل پہ آکے کہا کہ میں اپنے گھوٹے پہتنا چاہتی ہوں کس لیے پہتنا چاہتی ہوں کہ میں اندھی ہوں میں اندھی ہوں میں اپنے اکھوں کا علاج نہیں کروا سکتی میرے جیل میں پیسے نہیں ہیں میں اپنے گھوٹے پہتنے چاہتی ہوں اور پھر پرائنسٹر آف پاکستان نے اس میں مداخلت کی اور اسے بیت المال میں سے کچھ پیسہ دیا گیا کہ آپ کو علاج کروایا جائے گا یہ ہے ظلم کی انتھا کہ ملکی بیتیاں اپنے گھوٹے بہت رہی ہیں ملکی بیتیاں اپنی عصبے بہت رہی ہیں نان نسکے کے لیے ہماری بیتیاں اپنی عرض دیں بہت رہی ہیں صرف نان نسکے کے لیے لوگوں کو مر رہے ہیں اور یہ اوکمران جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اور ان کے توجہ جو مدفر آباد میں بیٹھے ہوئے ایشی کر رہے ہیں ہم متاثر ہو رہے ہیں ہمارے پیٹے متحصر ہو رہے ہیں ہم لور میڈل کلاس کے لوگ ہم میڈل کلاس کے لوگ ہمارے مزدور ہمارے پائی سعودی عریفیہ طبی اور دجانے کہاں کہاں جا کر مزدوریاں کر رہے ہیں مجھے شامل کر کے میں پڑھا لکھا آدمی ہوں داکتر ہوں اس بلد سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور آج میں کینیڈا گندہ کیوں میں جا کر مزدوری کر رہا ہوں میں زمین کا بیٹھا ہوں میں اس ترتی سے تعلق رہتا ہوں جہاں پہ سب کچھ ہے ہمارے پاس پانی ہے ہمارے پاس چند لات ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن صرف کس چیز کی کمی ہے لیٹیشپ کی کمی ہے صرف ایک سمانت کو بدلنے کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں پہ شہور نہیں ہے ہمارے لوگوں میں وہ ذہنت موجود ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہے ہم پانچ سار کے بعد چوروں لگیرو وhartکیتاروں کو سننیوں میں بیٹھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیٹھ کا سوچتے ہیں کہ ہماری تقدیر بدل جائے گی تقدیر ایسا نہیں بدل کرتی کونوں کی تقدیر کون میں بدلتی ہے جورڑ ندیرے نہیں بدلتے ستارہ دیکہ آپ کی تقدیر نہیں بدلے گا پیشن سلطان آپ کی تقدیر نہیں بدلے گا کوئی آپ کی تقدیر آکے نہیں بدلے گا اور recurkerی مجید آپ کی تقدیر نہیں بدلے گا آپ نے خود آپ سے تک دل بدلنی ہے جب کون فیصلہ کرے گی جب کون یہ کہے گی کہ ہم نے تیانتاری سے فیصلہ کر رہا ہے ہم نے چھوٹوں کے فیصلہ نہیں کرنا ہم نے پٹوں کے فیصلہ نہیں کرنا ہم نے چھوٹیوں کے فیصلہ نہیں کرنا ہم نے انسانوں کے فیصلہ کر رہا ہے ہم نے مسلمانوں کے فیصلہ کر رہا ہے تب جو کے تک دل بندہ کرتی ہے وانا لوگوں یادرکوں تمہاری اور ہماری بیٹیاں شویر انتی رہیں گی ہمانے بس دور ان کے پچے جو ہی سر ہی لکھتے رہیں گے ہمیں کہیں امان امیرے جی ہمیں کہیں سکون نہ ملے گا ہم یہی لکھتے رہیں گے سواج یہی پیپل نیشن پارٹی نے آپ کے سامنے رکھا ہے آئیں سواج کو پتے آئیں چوروں کے سواج کو پتے کون ہے جو امیرکا کا ہاتھ رکھے گا عبادہ بشیر صاحب کون رکھے گا ان کا ہاتھ وہ رکھیں گے زلطاری رکھے گا جن کے اربو دارے جو ہے ان کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں سویزرلیم کے بینکوں میں یہ رکھیں گے ان کے ہوت جن کے خربو دارے جو ہے امریکا کے بینکوں میں پڑے ہوئے سر رہے ہیں یہ سماج کو بدلے گے کتن یہ سماج کو نہیں بدلے گے جو خود چور ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں رکھیں گے رکھیں گے وہ جو دیانتدار ہوگے جو زم کے سامنے کھڑے ہوگے جو بے باق کی عدد ہوگی جو کھڑی کی عدد ہوگی وہ ظلم کے سماج پر قومت لے گی میں یہاں پہ کھڑا تھا تو پولیس والے میرے پاس آئے کہنے لگے یہ ٹرافک کا مسئلہ ہے آپ چرسے کو جندی ختم کریں میں نے کہا آزور ہم ختم کریں گی لیکن آپ بھی تو کیا نتائی کا مظاہرہ کریں میں نے دل میں کہا کہ ہم تو ہم تو ظلم کے خلاف لنے والے لوگے ہم تو مستوروں کے حقوق اتباع کرنے والے لوگے جب تمہارے یہ بڑے بڑے حکمران یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ جب ان کی گاڑیاں گزرتی ہیں تو جہنٹو یہاں پہ تحفق بند رہتی ہے یہ چوروں اور سالموں اور سمراجیوں کی جب یہاں پہ گاڑیاں گزرتی ہیں پرائنسٹر آتا ہے کوئی منسٹر آتا ہے تو تمہارے یہ پریسر پالے یہاں پہ جہنٹو ان کو روکتے پریسر کو ہمارا پیشان کریں پر اپنی کی بنیاد پہ بات کریں ہمارا نکتہ لگر یہ ہے یہ وہ لیڈرشپ ہے یہ جو چند لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ مزدوروں کی بات کرنے والے لوگ ہیں یہ تمہارے پچو کے حقوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں ٹریفک والوں اور پولیس والوں ہم دو والے حقوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں ہمیں تعاون چاہیے آپ کا عوام کا تعاون چاہیے یہ تمام باتیں ہیں ہم میسے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں لوگوں جب ووٹ میں جاؤ جب سیاست کی بات کرو تو ہمیشہ حق کی بات کرو یہ جو میگائی ہے یہ تو پھر اس پہلی ہے یہ سرمایہ طرح نظام کی فصل ہے یہ وہ فصل ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بڑی ہے اور اس کی ہم فصل کاٹ رہے میں آخر میں صاحب علیہ السلام کے چند شیر پڑھ کر آپ سے اجازت چونگا صاحب نے یہ کہا تھا اور اس نے صاحب علیہ السلام کے سلاف یہ اشار لکھے تھے لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے میرے اے باپ نے تحزید پہ سکھی ہوگی میرے باہول میں سننا رہتے ہوں گے نور سرمایہ سے ہے روح تمتن کی جلا ہم جہاں ہیں وہاں تحزید پڑھ نہیں سکتی نیک مادام بہت چند وطور آئے گا جب ہمیں عزیز کے دوبار پر رکھنے ہوں گے اپنے ذلت کی قسم آپ کی عزمت کی قسم ہم کو تارزیم کے مایار پر رکھنے ہوں گے ہم نے آتھ بور میں تصدیل صحیح ہے لیکن ہم نے آتھ بور کے چہرے کو زیاد پکشی ہے ہم نے آتھ بور میں محنت کے سدم جی لے ہیں ہم نے آتھ بور کے ہادو کو ہنا پکشی ہے لوگ کہتے ہیں تو پی ٹی کی کہتے ہوں گے میرے اے باپ نے تحزید نہ سیکھی ہوگی میرے ماہول میں انسان نہ رہتے ہوں گے نور سرمایہ سے ہے روح تمتن کی جلا ہم جہاں ہیں وہاں تحزید پڑھ نہیں سکتی میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تبدیلی کے ہوا چل رہی ہے اور لوگ پیپس پارٹی کو نہیں مانتے اور توپ نور لیگ کو نہیں مانتے اور لوگ توپ لیگ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کسی تیسی قوت کو دعوت دی جائے تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں چھوٹے ان پاکیات کو چھوٹے ان پارٹیوں کو جنہوں نے آپ کو زبانی جمعہ حج کے سوا کچھ نہیں دیا آئے تبدیلی کے لیے کام کریں آئے مہلی کی شد کی لیے کام کریں آئے اپنے لیڈرشپ خود کے لیے کریں آئے خود اسلام آباد اور مضافر آباد کے منوں پر قبضہ کریں اور وہاں کو رلیق دیں جے کشمی جے کشمی میرے بھوک بھوک نے میرے بچوں کو تحزیر سکھا دی ہے غصے میں سے میں رہتے ہیں مگر شرارت نہیں کرتے یہ تھے ڈاکٹر غلام آباد دوستہ ہمیں ایک ایسی تنظیم بنانا چاہتے تھے یہ ہمارے لانس مبرر تھے اب اس کے پاس کوئی بھی سپیچ نہیں ہوگی تو ہمارا یہ بیگام ہے ہمیں ایک ایسی تنظیم بنانا چاہتے ہیں جو ہم نے بنا رہے ہیں دیاست کے اندر مختلف کارجوں میں سکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں ہم جا رہے ہیں اس کا نام ہے جے کے پی این ایس او اور ہم اس سے ایک ایسی پارٹی بنائیں گے جو اس خطے میں انقلاب بیدا کرے گی ہم آپ سے یہ سوار رکھتے ہیں کہ ہمیں مطالعہ پاکستان نہیں مطالعہ کشمیر پڑھایا جائے ہمیں اپنی تاریخ پڑھایا جائے ہمیں قید اعظم اور گاندی اور نیرو اور یا یا ہان کی کہانیاں پڑھایا جائے ہمیں سبزلی ہان ملی خان مکھل خان اور نیرو کی کہانیاں پڑھایا جائے ملی خان مکھل خان کی کہانیاں پڑھایا جائے ہمیں اپنی تاریخ پڑھایا جائے ہمیں اپنی شناح دی جائے ہمیں یہاں جو برادیو کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے ہم نے یہاں تدہ پانی سے الیکشن نہیں لڑنا دوستو ہماری جو جے کے پی این پی ہے جس کو ہم مضبوط کر رہے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑتی ہم نے آپ سے ووٹ نہیں لینے ہم نے آپ کو برادیو میں نہیں تقسیم کرنا آپ کشمیری ہیں نہ آپ نراجے ہیں نہ جاٹھے ہیں نہ چودری ہیں نہ موغل ہیں نہ ملک ہیں یہ سب آپ بار میں ہیں پہلے آپ کشمیری ہیں کشمیری بنے اور ان ظالم زبراباد کے حکمرانوں سے یہ سوار رکھیں ان کے خلاف اعتجاد کریں کہ مطالعہ کشمیر پڑھایا جائے مطالعہ کشمیر پڑھایا جائے ہمیں عمر شیخ عبداللہ کی تاریخ پڑھایا جائے لیکن ہمیں وہ جوٹ پڑھایا جاتا ہے پتہ نہیں چودہ نکات اور اٹھارہ نکات کون کون سے پڑھایا جاتے ہیں تو ہمارا مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف یہ اعتجاد جاری رہے گا ہم نے کوریٹا سے سٹارٹ کیا تھا پندرہ دن پہلے ہم نے وہاں پہ مظاہرہ کیا وہاں پر ہمیں بہت سارے مسائل پیش آئے لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں جھکنے والے نہیں ہیں ہم موت کی حطر زندہ